اور جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری افوانچ کو نشانہ بنانے کی اور ان کی قابل فخر اور ان کے عظمت کے نشان ہے قربانیوں کے نشان جو ہیں یہ سپونٹینیس کتی طور پر نہیں ہے کتی طور پر یہ بے ساختہ نہیں ہوا حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی پر غور وزیر دفاع نے وارننگ دے دی خواجہ عاصف نے کہا عمران خان نے نو مائے کو جوا کھیلا جو ہار گئے پی ٹی آئے پر پابندی کا پی ٹی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہے پابندی کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا نو مائے کو قومی اور فوجی تنصیبات پر منظم حملے کیے گئے کون سا جرم ہے جو نو مائے کو سرزد نہیں ہوا ہریاستی اساس پر حملہ کیا گیا اسکری تنصیبات پر حملہ عمران خان کا آخری ہر بار تھا اساس تنصیبات پر حملوں کا منصوبات مائے کو زمان پارک میں تیار ہونے کا انکشاف عمران خان اور پی ٹی آئی کی چھے اہام شخصیات شرپسندوں سے رابطے میں رہی جیو پینزنگ ریپورٹ کے مطابق جنا ہاؤس میں 154 موبائل نمبرز مجترک پائے گئے یاسمین راشید حوادہ سر محمود رشید ایجاز صادری میاسلام اکبار اور مراد راس بلوائیوں سے رابطے میں تھے محمود رشید 45 مبار موبائل رابطوں کے ساتھ سرے پہرست رہے سارے نیٹ آس ہیں میں نے تجھے کہا پھر مجھے شانزیں نکل دی کہ کوئی بھی نہ چون کا چل رہے نہ کچھ چل رہے تو اب نہ جی ایچ پڑی جی ایچ پیو پہنچنا ہے جی ایچ پیو نکل آئی ہوں کیونکہ میں ہم کبل نکلی ہوئی ہے تو میں نکل آئی ہوں تو اب میں نے تجھے صرف یہ بتانا تھا فیضہ باد وغیرہ میں آدمی جا رہے ہیں جی ایچ پیو کی طرف میں ہم کبل نکا ہے کہ آنے جی ایس کیو پر دھاوا پی ٹی آئی کی خواتین کے آڈیو لی کمل شوزب کا کردار بھی سامنے آ گیا تحریک انصاف کی کمل شوزب اور فرح آگا کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی منظریاں پر آنے والی آڈیو میں فرح آگا خواتین کارکنان کو کہہ رہی ہیں کہ کمل شوزب نے کہا ہے کہ جی ایس کیو کی طرف جانا ہے فیضہ باد پر پی ٹی آئی کارکن جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور ڈیگر کے خلاف آمدن سے زائد اسلاسہ جات اور منی لانڈرنگ ریفرنس لاہور کی احتساب عدالت میں حمزہ شہباز کی ایک روز کے لیے حاضری سے معافی کی درخواست منظور عدالت کا سپلیمنٹری تفتیشی ریپورٹ کی کوپیاں ملزمان کو تقسین کرنے کا حکم احتساب عدالت وزیراعظم کو حاضری سے مستقل استثناء دے چکی ریفرنس پر سماعت 31 ماہ تک ملتوی کرتی گئی آرٹیکل 183 کا استعمال بڑھ گیا احساس ہوا اس کو نوٹس میں غلطیاں ہوئیں چیف جسٹس کے پنجاب الیکشن کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ نصر سانی دائر کرنے کے لیے مدت ختم نہیں ہونی چاہیے عمرتہ بندیان نے جواب میں کہا نصر سانی میں دائرہ وسیع کرنے سے متعلق اتاہمی جرنل سے رائے لیں گے جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ نصر سانی دائرہ سماعت پر آپ کی دلیل درست مان لیں تو سپریم کورٹ رولز کا لدم ہو جائیں گے سپریم کورٹ رولز میں نصر سانی پر ابھی تا کوئی ترمیم نہیں کی ججز سے متعلق آڈیو لیکس جوریڈیشل کمیشن کی تحقیقات کا معاملہ وفاقی حکومت نے جوریڈیشل کمیشن کو مبینہ آڈیو سمیت ریکارڈ فراہم کر دیا آڈیوز کے ساتھ ٹرانسکرپ بھی مجال زفسر کے دستخد سے جنہ کروا دیا گیا مجموعی طور پر آٹھ آڈیوز کمیشن کو جنہ کروای گئے ہیں رہائے کے بعد دوبارہ گرفتاری شاہ محمود قریشن اور پی ٹی آئی رحمہ مصرر جمشید شیمہ انپیو کے تحت مزید پندرہ روز کے لیے نصر فرد جناحہ اسمبلے میں ملوظ صدیجہ شاہ کو لہور انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا پی ٹی آئی رحمہ سائمہ ندیم کو بیرون ملک جانے کی کوشش میں کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے کشمیر کے معاملے میں ہم کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے عمران خان کی نا اہل حکومت نے کشمیر پہ جس طرح کمپرومائز کیا اور ناکام جو ڈپلومیسی کی اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھکتنا پڑا جہاز بھر بھر کے سیاستدانوں کے انڈر پریشر لاکے لوگوں سیاستدانوں کو آپ کو ایک مسنوعی طور پر سیاستدان بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا گیا وہ پاکستان کے عوام نے ابھی بھولی نہیں ہے وہ آپ اس ملک کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے آپ لیڈر نہ تھے نہ آپ میں لیڈر والی کوئی کالیٹی ہے آپ عوام کو اگر یہ پرسپشن یا یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ٹویٹس اور میسنجرز کے ذریعے ہیں آپ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے عمران خان ملک میں کسی عذاب سے کم نہیں تھے پی ٹی آئی سربراہ کو ایڈوانس میں تمام سہولتیں ملتی رہیں مسنوعی طور پر سیاست کے میدان میں لائے آگیا وزیر کلانسین چرجیل میمن نے عمران خان کی سیاست کو بے نکاب کر دیا کہا سیاست دانوں کی جہاز بھر کر پی ٹی آئی میں شامل کرائے گئے اب عمران خان کی کرپشن کی داستانیں کھل رہی ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولٹکس چھوڑ رہی ہوں اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی کیا کہتے توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں سولہ سترہ ٹھارہ دوزار اس بیسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا کوئی دس ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے ایک سال میں کور کمیٹی پیاس چوہان جس نے زندگی داؤں پہ لگائی ہوئی تھی وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا اور اس کو نکال دیا گیا اس بیسج کے بعد خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے وہ ٹک ٹو کی یہ انٹویو ہو رہا تھا ایک گلا دیا خان صاحب نے چوہان تم فوج فوج بڑا کرتے ہو جس کا مزارہ بنایا ہو تھا سولہ سال سے ہمیں اس پنڈی سنانباد کے اندر خان صاحب نے اب اصل چیز جس کی وجہ سے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے تحریک انصاف کی وکٹے گرنے کا اصل سلاشاری دیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ملی قیوم حسام کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان ملتان سے سلیم اختر نے بھی مران خان کا ساتھ چھوڑ دیا گزرشتہ روز شیری مزاری فیاطر حسن جوہان فردوس آشی قوان جلید شرکھوری عبدالرزاق خان نیاسی اور مختوم افتخاہ حسن گلانی کپتان کو بائے بائے کہہ چکے کراوٹی سے بلال غفار بھی سیاست سے کناہا کش ہو گئے پی ٹی آئے رہنما آسد عمر کی ایم پیو کے تحت گرفتاری کل ادم قرار اسلام آباد ہائے کورٹ کا فوری رہا کرنے کا حکم جو آسیس حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے آسد عمر صاحب بیان حلفی جمع کرائیں بیان حلفی کی خلاف ارضی ہوئی تو سیاسی کریئر بھول جائیں عدالت کی ٹوئٹس بھی ڈیلیٹ کرنے کی ہدا ہے شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمات کی تفصیل اسلام آباد ہائے کورٹ میں جمع عدالت نے پی ٹی آئے رہنما کی دوبارہ گرفتاری پر وزارت داخلہ سے جواب طلب کر دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ نے کہا درخواست گزار متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں اسلام آباد پولیس نے عصد کیسر کے خلاف سات مقدمات کا ریکارڈ بھی ہائے کورٹ میں جمع کر دیا پاکستان میں صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں قانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے امریکہ کا پھر بیان آ گیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر کوئی پوزیشن نہیں جبوری اقدار کا نفاظ آزادی اظہار رائے قانون پر عمل درامر کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے میتھو ملر کا آئیل ڈیپو پر حملے اور ایف سی اہل کاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار پاک پوزیشن ایک جہتی کے لیے ریلیوں کا سلسلہ جانی مردان میں بکنا اور تاجر برادری سرکوں پر نکل آئی شرکہ کے پاک پوزیشن کے حق میں نارے نو مائی آرمی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچانے کو سخت سزا دینے کا مطالبہ چطرال میں پاک پوزیشن ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی شرکہ نے پاک پوزیشن کے حق میں نارے لگائے شہادہ کے لوہہکین کا یوم تقریم شہادہ پر قوم کے نام خصوصی پیغام کیپٹن عارف شہید کے بھائی نے کہا زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتیں میجر آزہ عزیشان شہید کی اہلیاں نے نو مائی کے واقعات کو افسوسناک کرار دیا کیپٹن آکاز شہید کی والدہ نے کہا شہادہ کی تقریم سب پر لازم ہے میجر عدیل شاہید شہید کے بھائی اور حوالدار محمد شہباز کی بیٹی نے شہادہ کی یادگاروں کی بے حرمتی پر افسوس کا اظہار کیا پاکستانی قوم کے وقار عصم اور نظریہ پاکستان پر کوئی سمجھوتا نہیں بھارتی فضائیاں کو لوہے کے چنے جبانے بارے پائلٹ ونگ کمانڈر حسن صدیقی کا یوم تقریم شہدہ سے متعلق پیخا کہا ہے کہ پاکستان صرف خطہ ایرس نہیں بلکہ ایک آئیڈیالوجی اور عصم کا نام ہے 1965 کی جنگ کے ہیروز سکارڈر لیڈر مونیر الدین احمد شریف کو خیراش یقیدر پاکستانی نے خصوصی پرومو جاری کر دیا مزیر آسم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا دو نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا کابینہ سولہ مئی کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پیسلوں کی توسیق کرے گی اجلاس میں وزارت داخلہ روٹو مکہ منصوبے پر شرکہ کو تفصیلی بریفنگ دے گی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تباتل اخیال کیا جائے گا وزیر خزانہ ساگڈاگ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا یوریا خال کی طلب اور اصد سے متعلق جائزہ لیا جائے گا وزارت سہت اور انٹیلیجنس بیورو کو زمنی گرانٹ جاری کرنے کی سم بھی پیش ہوگی ایوانی صدر کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے جاری کرنے کا جائزہ لیا جائے گا لڑکانہ میں نقل مافیا بے لکام گیارنی جماعت کا فیزکس کا پیپر راؤنٹ پرچہ وقت سے پہلے ووٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو گیا طلبہ موبائل فانٹ کے سریعے پیپر حل کرتے رہے طلبہ کو اضافی مضمون کا امتحان دینے کی اجازت مل گئی پنجاب تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانی پالیسی میں تبدیلی پنجاب بورڈ کمیٹی نے نئی پالیسی کی منظوری دے دی اطلاق آئندہ سالانہ امتحانہ دوہزار چوبیس سے ہوگا سائنس مضامین رکھنے والے امیدوار آرٹس کے ایڈیشنل سبجیکٹ کا امتحان دے سکیں گے آرٹس مضامین والے طلبہ سائنس کے ایڈیشنل سبجیکٹ کا امتحان دے سکیں گے روڈا کا انڈسٹیل زون میں کام تیزی سے جاری تین کلومیٹر کی سیوریج لائن کا کام مکمر روڈانے انڈسٹیل مالکان اور سنتکاروں کو زمین ریجسٹیشن کے لیے آخری تاریخ دے دی تیس ماہ تک زمین اور تامیرات کی ریجسٹیشن نہ کروانے والوں کی کاروائی کو غیر قانونی سمجھا جائے گا تھائیلینڈ کے شمالی صوبے میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلا دھار بارش نے سب تحس نحس کر دیا سکول کی چھت گرنے سے چار بچوں سمیت سات افراد ہلاک ہو گئے افسوسناک واقعے میں اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ویسٹ انڈیز کے ویکیچ کیپر بیٹر ڈیوین کاروائس پکسنگ الزامات میں چودہ روز کے لیے موثر آئی سی سی نے پابندی لگا دی ویسٹ انڈیان کرکٹ کو لنکن پریمیر لیڈ ابو سیبی ٹی ٹین اور کریڈین لیڈ میں پکسنگ کے الزامات کا سامنا ہے انٹی کرپچن یونٹ نے کرکٹر کو چودہ روز میں جواب جمع کرانے کا پابند کر دیا مزاق کے بیتاش بادشاہ رنگیلا کو مدہوں سے بچھڑے اٹھارہ برس لیت گئے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں فن کی دنیا میں قدم رکھا فلم جٹی میں پہلی بار اداکاری کے جوہر دکھائے شہرہ اے آفاق فلموں میں دیا اور تورتان رنگیلا، کبڑا آشک، سبح کتارہ اور دو رنگیلے جیسی فلم میں شامل ہیں دو فلیش، دو بیک مین اور سوپر کل بچائیں گے دنیا کو تباہی سے سوپر ہیروز اور ایکشن سی بھرپور فلم فلیش کا آخری ٹریلر جاہی فلم سولہ جون کو سینما گھروں کی سینس بنیدی